اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے and welcome back to my channel آج میں آپ کے ساتھ wet and wild photo focus foundation کا review share کرنے والی ہوں یہ foundation کافی best foundation ہے آپ کی skin کے لیے اور اس میں کیا کیا benefits سے میں آپ کے ساتھ share کرنے والی ہوں مگر اس سے پہلے میری ایک request ہے اگر آپ میرے چینل میں new ہیں میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور جو bell icon ہے اسے ضرور press کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں upload کروں تو آپ کے پاس میرا notification فوراں آ جائے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس wet and wild photo focus foundation ہے font design اس کا number ہے nude ivory اس کی packaging آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی سی شیشے کی packaging ہے کمال کی packaging ہے اور جس کا cap ہے black color کا ہے اور میں open کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اس کا test بھی دکھاؤں گی کس طرح کا ہے اس کا جو result ہے اس میں mention ہوا ہے کہ یہ light سا ہے اور natural سا ہے یعنی apply کرنے کے بعد بلکل natural effect دیتا ہے اور بلکل light سا لگتا ہے بلکل بھی feel نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی foundation apply کی ویے face اور یہ cruelty free ہے اور اس کا جو weight ہے 30 ml ہے اس foundation کو use کرنے سے آپ کی skin flawless سی لگتی ہے smooth سی لگتی ہے بلکل بھی feel نہیں ہوتا آپ نے کچھ apply کیا ہوا ہے اور اب یہ back side میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا sticker لگا ہوا ہے اور میں اس کو peel کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے back side پر کیا mention ہوا ہے photo focus foundation اس لئے mention ہوا ہے کیونکہ یہ photo کے لئے کافی اچھا foundation ہے اگر آپ photo shoot کے لئے اس foundation کو apply کرتے ہیں تو آپ کا جو result کافی اچھا رہے گا اور بلکل بھی feel نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ apply کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ جو dramas میں جو make up کیا جاتا ہے بلکل soft اور natural لگتا ہے تو جو یہ foundation اگر آپ اس کو use کریں گے اور کسی بھی photo shoot کے لئے کریں گے یا کسی بھی event میں جائیں گے تو بہت ہی soft اور natural look لگے گا normal foundation کی طرح cap اس کا open نہیں ہوتا اس طرح سے open کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کا اندر سے یہ بناوا ہے اس کا shape آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے cap کے اندر جو اس طرح کا بناوا ہے اس کے بعد میں open کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا جو color ہے color جو اس کا ہے وہ اس کو turn کر کے open کر لیں گے open کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا color دکھاتی ہوں اس طرح سے دیکھیں میں نے کیا اس کے بعد اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ جو foundation ہوتے ہیں اس میں ایک tube جاری ہوتی ہے مگر اس میں دیکھیں ایک فلیٹر دیا ہوا ہے جس کی ہیلپ سے ایزلی آپ فانڈیشن کو نکال کے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں اور برش کی ہیلپ سے بھی اس میں سے لے کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب میں اس کا ٹیکچر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا کریمی فارم پہ ہے کوریج بھی اس کی اچھی ہے یعنی کہ آپ کے سپورٹس وغیرہ ہیں تو یہ اس کو کور اچھی طرح سے کر لے گا اور اپلائی ہونے کے بعد بلکل نیچرل ایفیکٹ لگتا ہے اپلائی کرنے کے بعد بلکل فیل نہیں ہوتا آپ نے کچھ اپلائی کیا ہوا ہے لیکن جب میں اپلائی کر رہی ہی تھی بلینڈ کر رہی تھی تو اس ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس میں آئل ایڈ ہوا ہے مگر اس کی سمیل بٹر ٹائپ کی ہے مجھے کافی ہارڈ لگ رہی تھی کیونکہ مجھے بٹر پسند نہیں ہے اس لئے اپلائی کرنے میں کافی ہی بٹر کی سمیل آ رہی تھی اور اپلائی کرتے وقت جیسے چکنا ہٹ فیل ہو رہی تھی اس کی وجہ سے یہ فاؤنڈیشن اپلائی کرتے وقت تھوڑا گریسی سا لگ رہا تھا بٹ جب اپلائی ہو گیا اس کے بعد بلکل نیچرل ایفیکٹ لگ رہا ہے بلکل ٹون نیچرل سی ہے جس کو بٹر پسند ہے اس کے لئے تو کافی اچھا ہے لیکن مجھے بٹر پسند نہیں ہے اس لئے مجھے سمیل بھی کافی ہارڈ لگ رہی ہے تو اب میں اس کا ٹیسٹ بھی کروا دیتی ہوں کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے یا وارٹر پروف ہے یا نہیں ہے سیٹ پہ یہاں پہ پیل لکھا ہوا تھا تو یہاں سے میں نے پیل کر لیا ہے یہ دیکھیں پیل کرنے کے بعد اس میں جس ٹیکر دیا ہوا ہے اس پہ ساری ڈیٹیل وغیرہ انگریڈینٹس منشن ہوا ہوا ہے سو میں زوم کر کے دکھا دیتی ہوں اس میں کیا منشن ہوا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیسٹ انڈر سیون لائٹ کنڈیشنز یعنی کہ سیون لائٹ میں اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس فاؤنڈیشن کو اس کے بعد پھر اس کا ریزلٹ بتایا گیا ہے جس جس لائٹ میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اس فاؤنڈیشن کو اپلائی کرنے کے بعد ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو لائٹ سے فیس پہ دی گئی جس کی وجہ سے جو آپ کا جیسے فوٹو شوٹ ہوتا ہے اس پہ ڈیفرنٹ لائٹ دی جاتی ہے جیسے نائٹ پہ جو شوٹ ہو رہا ہے اس پہ لائٹ دی گئی اس کے بعد ایوننگ پہ جو شوٹ ہو رہا ہے وہ الگ لائٹ دی گئی اس کے بعد جیسے باہر جا کے سکائے پہ جا کے جو شوٹ ہوتا ہے اس پہ الگ دی گئی تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لائٹ پہ اس فاؤنڈیشن کو اپلائی کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو سب میں اس کا ریزلٹ بیسٹ رہا یعنی کہ یہ نمبر ون پہ جو ٹیسٹ تھا کلیر بلو سن لیٹ سکائے نمبر ٹو پہ تا آؤڈڈور پی ایم یعنی کہ جو ایوننگ کے ٹائم پہ جو آؤڈڈور پہ جو شوٹ ہوتا ہے اس پہ اور نمبر تھری پہ ہے انڈور پی ایم نمبر فور پہ ہے الیکٹرونک فلیش اور نمبر فائف پہ ہے فلوریسنٹ لائٹ نمبر سکس پہ ہے باتروم لائٹ یعنی باتروم لائٹ پہ بھی اس کو شوٹ کیا گیا اور نمبر سیون پہ ہے نائٹ کلب لائٹ اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہے گلیسرین ووٹر ڈیمیٹیکون بیٹلائن گلوکول ایڈپک ایسیڈ سوڈیم کلورائیڈ پینٹائل گلوکول کروس پولیمر سیٹائل پی ای جی سلیش پی پی جی ٹین اپون ون ڈیمیٹیکون پولی سیلیکون ایلیون اور اس کے مارکٹ میں پرائز ٹویلف ہنٹریڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں نے کچھ اپلائی کیا ہوا ہے بلکل نیچرل ایفیکٹ لگتا ہے اس کے یوز کرنے کے بعد اور ووٹر ڈالنے کے بعد میں نے یہ دیکھیں آپ کو دکھایا کہ ووٹر پروف بھی ہے اچھا ہے لانگ لاسٹنگ ہے ریزلٹ بھی بیسٹ ہے اپلائی کرنے کا میتھرڈ بھی کافی اچھا ہے اپلائی کرتے وقت بلکل تھوڑا گریسی سا لگتا ہے بات اس کے بعد یہ اگزورڈ ہو جاتا ہے آپ کے سکن پر ویٹ این وائل فاؤنڈیشن کا ریویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور میرے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر اللہ حافظ